اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دہی بھلوں یا دہی وڑا کی ریسپی شیئر کروں گی بہت آسان گھر پہ آپ بزار جیسے جو آج جو ٹھیلوں میں ملتے ہیں دہی بھلے آپ کو بہت بسند آتے ہیں تو اس کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسانی سے آپ گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دو طرح کی دالیں یوز کرنی ہے جس پہ میں نے ایک کپ ماش کی دال اور ون فور کپ مون کی دال لی ہے یعنی ریشو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک کپ اس کی دال لی ہے ماش کی تو اس کا ون فور کپ آپ نے مون کی دال لینی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو واش کر کے میں نے پانچ گھنٹے کے لئے اس کو بگو کے رکھ دیا تو پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے دال پھول چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا والیوم پہلے سے زیادہ انکریز ہو چکا ہے آپ نے بھی اس کو ابھی گھو کے رکھنا ہے اب آپ نے یہاں پہ میں آپ کو جتنا پانی کی کونٹی پتاؤں گی یعنی کہ 2 ٹیبل سپون سے زیادہ پانی آپ نے یوز نہیں کرنا اور یہ ٹوٹل پانی ہے جو ہم یوز کریں گے باقی ہم تھوڑا تھوڑا بیٹر جو لکٹ ہوگا اسی میں سارا اس کو گرائنڈ کریں گے اس سے زیادہ پانی آپ نے ہرگز ہرگز یوز نہیں کرنا اور اس طریقے کا فومی بیٹر ہونا چاہیے آپ کا اگر آپ کا بیٹر اس طریقے کا نہیں ہوگا آپ کے بھلے نہیں بنیں گے یا پتلا ہوگا تو بس 2 ٹیبل سپون پانی آپ نے رکھنا ہے مائنڈ میں اور اچھے طریقے سے 5 منٹ کے لیے اس طریقے سے ہاتھ سے آپ نے چلانا ہے اس کے اندر ہوا بھرے گی اور آپ کا جو بیٹر ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چیک کر رہیں گے کہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک بنا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ نے پانی لینا ہے اور اس کے اندر اپنا یہ اس طریقے سے اٹھا کے تو اس کو پانی میں رکھ رہا ہے اگر وہ پانی پہ تیرنے لگ جائے تو بیٹر آپ کا بلکل پافیکٹ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اٹھا کے یہ پانی کے اوپر تیر آیا ہے تو یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل پافیکٹ ہے اگر آپ کا پانی میں ڈوب رہا ہے تو آپ کا بیٹر ٹھیک نہیں ہے اب یہاں میں امپورٹنٹ بات کہ ہاتھ آپ کے گیلے ہونے چاہیے اور اس طریقے سے آپ نے ہاتھ میں اس کو پکڑنا ہے اور ایسے نیچے کو انڈیل دینا ہے اس طریقے سے آپ آئل جو ہے اس میں فرائے کریں گے اب یہاں پہ فرائے کرنے سے پہلے میں نے تھوڑے سے پانی میں ایک چمی نمک ڈال کے رکھ دیا ہے تو جب تک ہم بھلے فرائے کریں گے آئل ہمارا بلکل تھنڈا ہے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم ہے ہمارا اور اس کے اندر ہم نے یہ سارے اپنے بھلے ڈال دیا ہاتھ آپ گیلے کر کر کے اور یہاں پہ دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ نے پانی کے چھینٹے مارنے اس کے اوپر ایک سے دو بار اس سے بھلے پھول جاتے ہیں تو یہاں پہ فلیم ہے ہمارا میڈیم پہلے میں نے لو پہ ہی پکایا پھر میں نے میڈیم پہ کر دیا اور جب تک ہمارا پیارا سا کلر نہیں آجاتا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس میں آپ کو چار سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں اور چار سے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو پاہی نکال دینا ہے اور پھر دو منٹ کا ریسٹ دیں گے اور دو منٹ کے ریسٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے فرائے کریں گے تو پہلے ہم یہ سارے بھلے نکال لیتے ہیں اب ہمیں دو منٹ کا ریسٹ دینا ہے اس کو اور اب واپس سے اس کو فرائے کریں گے اور ابھی بھی ہمارا میڈیم گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہے تو آپ نے میکسیمم دو سے تین منٹ آپ نے اس کو مزید فرائے کر لینا ہے اور آپ کے بھلے جو ہیں وہ almost ready ہو جائیں گے کلر کے آپ نے ٹینچے نہیں ہی لینے جب ہم اس کا پانی نکالیں گے تو کلر جو ہے وہ بھی light ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے وہ پہلے والا جو نمک والا پانی تھا اس میں نیم گرم پانی آٹ گیا ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہے گنگنا سا ہے اور اس کے اندر سارے بھلے ہم بھگو دیں گے 10 منٹ کے لیے اور جب تک بھلے بھگو ہوئے ہم دہی تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دہی لی ہے 240 گرام اس میں میں نے چار چمچ پی سی وی چینی کے آٹ کیے ہیں جو بزار جیسی دہی ملتی ہے اس کے جیسا فلیور بنانے کے لیے اچھے طریقے سے آپ نے اس چینی کو مکس کر دینا ہے اور اس میں نمک بھی جائے گا پہلے ہم چینی اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو پھر ہم اس کے اندر نمک آٹ کریں گے بلکل چھٹکی زیادہ نمک آپ نے آٹ نہیں کرنا اور یہ ہماری مزیدار سے دہی تیار ہوگی دہی میری پیلوٹی تھی موٹی یہ آپ نے دہی لینی ہے ٹھیک پلی اور اب آپ نے سارا اس کا پانی نکال لے رہا ہے پانی نہیں چھوڑنا بھلوں میں ورنہ بھلے اچھے نہیں بنیں گے تو اگر آپ کے پھلے ٹوٹ بھی رہے ہیں تو اٹھ سوکے ٹوٹنے دیجئے لیکن پانی مت چھوڑیے گا اندر تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی جالی بنی ہے کتنے اچھے ہمارے بھلے بن کے تیار ہوئے ہیں تو بس آپ نے بھی اس طریقے سے بنا لینے ہیں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے تو اب ہمارا دہی بھی تیار ہے اور بھلے بھی تیار ہیں تو چلیں ایک پلیٹ لگا لیتے ہیں جلدی سے تو میں نے کچھ بڑے سائز کے بھلے بھی بنائے اور کچھ چھوٹی سائز کے بھی تو آپ کو جوں سے سائز اچھا لگتا ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اچھی سی ایک پلیٹ لگائیں گے دہی بھلے کا سب سے امپورنٹ پارٹ ہے اور آپ نے اس کے اوپر جو دہی ہم نے بنائی تھی وہ لگانی ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھینٹی ہوئی موٹی گاڑی دہی اور فلیور والی چلیں جی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اچھے طریقے سے سارا کور کریں گے سارے بھلوں کے اس کے اندر آپ چاہیں تو ایک بھلے بھی دوسرا بھلا بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے باس ہے اور یہاں پر میرے پاس املی کی کھٹی مٹھی سی چٹنی ہے اگر آپ کو اس کی رسپی بھی چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کی رسپی بھی ضرور شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور اس طریقے سے آپ نے اس پر املی کی چٹنی بھی لگا دینا ہے پریزنٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو گھر میں آپ نارمل منٹ کی چٹنی بناتے ہیں پدینے کی اور دھنیے کی دہی میں ڈال کے وہ بنائی ہے میں نے اس کے پر پیسہ ہوا زیرہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا چٹکی بھر اور ساتھ میں دردرہ لال مرچ کا جو ہوتی ہے وہ میں نے اس طریقے سے سب پرنکل کر دی ہے تو یہ دہی بڑے آپ کے تیار ہو چکے ہیں جو بزار جیسے ملتے ہیں افطار میں انجوائی کیجئے گا ساتھ میں چاہوں کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور آپ تو دیکھ ہی سکتے ہیں کتنے سافٹ یہ بھلے بنے ہیں آپ کے موں میں جاتے ہی گھل جائیں گے بہت ٹیسٹی سب آپ کی واہ واہ کریں گے لیکن آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ